اب ایک بات اور ہے یہاں بات میں ختم کر رہا ہوں جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو پاسپورٹ ہونا چاہیے بات پہنچ رہی ہے تو یہ تو سارے باقی ڈوکومنٹس ہیں پاسپورٹ کہاں سے سے رات پر گزرنے کے لئے آپ کہیں وہاں ائرپورٹ پہ پہنچ کے میرے پاس سٹوڈنٹ کارڈ ہے میرے پاس میڈی کیئر کارڈ ہے میرے پاس وہ کہیں گے کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا احترام ہے آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا احترام ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ہے آپ کے لئے آسانی بھی ہے کوئی ڈیسیبل ہے تو اس کے لئے اسپیشل اسسٹنس بھی ہے لیکن پاسپورٹ کہاں ہیں پاسپورٹ نہیں کہاں کچھ سارے دنیا بھر کے ڈوکومنٹ لے ہو پاسپورٹ نہیں تو ٹریول نہیں ہو سکتا یہ جناب خلیفہ یہ مسلمانوں خلیفہ اول انہوں نے رسول اللہ سے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ سنا کہاں علی اس وقت تک کوئی سرات سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس آپ کی محبت کا جواز پاسپورٹ نہ ہو یہ ہے پاسپورٹ تو باقی سارے وہ ڈوکومنٹس تھے یہ ہے پاسپورٹ یہ ہے تو پھر آگے باقی جیتے چیک ہوں گی یہ نہیں ہے تو آگے چیک ہی نہیں ہونے والا معاملہ آمال اسی کے چیک ہوں گے کہ جس کا امام ٹھیک ہے جس کے امام کا راستہ ہی جس نے اپنے امام ہی کو صحیح منتخب نہیں کیا اس کے آمال کے چیک ہونے کی ابھی گنجائشی ختم باتو ختم ہو گئی مستدرک الوسائل میں روایت ہے کہ فرشتے کچھ لوگوں کے نیک آمال اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں لے کے جانا پاتے ہیں اخلطہ الالعرض وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس کے آمال تحصلتہ زمین سے چپکے ہوئے ہیں ارتفاع العمل عمل کی رفت ہے ہی نہیں پروردگار یہ عمل کیوں نہیں اوپر جا رہا پھر وہ فرشتے خود جواب دیتے ہیں پروردگار اس لئے عمل اوپر نہیں جا رہا کیونکہ محالہ تعلیم نے بھی طالب نہیں ہے اس لئے عمل اوپر نہیں جا رہا تو اس کے دنیا کے فائدے ملیں گے ہو سکتا کوئی چیریڈی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے قصر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال بڑھائے گا لیکن عمل کی خبولیت کا میال کیا ہے یہ پاسپورٹ سبحان اللہ